اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ڈی کلاس آج کی کلاس میں سٹارٹ کرتا ہوں وہیں سے شروع کروں گا جہاں پہ ہم نے کل کا لیکچر اینڈ کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل ہم کیا پڑھ رہے تھے کل بیسیکلی ہم پڑھ رہے تھے سیمپل ایوریج آف پرائس ریلٹیو میتھڈ اور یہ ہم پڑھ رہے تھے ویٹڈ انڈیکس نمبر کے لیے ویٹڈ کے لیے یعنی جہاں پہ ہمیں کوئنٹی دی ہوئی ہوگی تو اس میں سیمپل ایوریج آف پرائس ریلٹیو میتھڈ تھا جس میں ہم نے پرائس ریلٹیو کو یہ آپ کو پرائس ریلٹیو نظر آ رہا ہے پی این اوور پی نوٹ اس کو ملٹیپلائی کیا تھا ویلیو کے ساتھ یہ آپ کو ویلیو بیس ہیئر ویلیو نظر آ رہی ہے تو اسی طرح سام آف ویلیو پر ڈیوائیڈ کر دیا تھا تو ہمارے پاس ایک فارمولہ بنا تھا اس فارمولے کو جب ہم پی نوٹ کو پی نوٹ کے ساتھ کینسل کر کے سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس لسپائر والا فارمولہ ہی بن جاتا ہے اسی طرح دوسرا ہم نے پاسچی کے میتھڈ سے جو کیا تھا اسی کو اگر ہم نے ملٹیپلائی کیا پی نوٹ کیو این کے ساتھ اس ویلیو کے ساتھ تو جو فارمولہ بنا فائنلی جا کے پاسچی کا بن گیا تھا اور اس کے بعد پال گریو انڈیکس نمبر اس میں بیسیکلی پرائیس ریلیٹیو کو ملٹیپلائی کیا تھا گرنٹ ویلیو کے ساتھ تو یہ آپ کو گرنٹ ویلیو نظر آ رہی ہے پی این کیو این اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا کس کے ساتھ پرائیس ریلیٹیو کے ساتھ پی این اور پی نوٹ کے ساتھ تو اس کا سم کیا اور بیٹے میں ویلیو کا سم کیا تو ہمارے پاس پال گریوز انڈیکس نمبر فائنڈ ہو جائے گا تو کوسٹن تو ایسے ہی کرنا ہے کہ ہمارے پاس پی نوٹ پی این کیو نوٹ کیو این دیا ہوگا تو فارمولے کے مطابق جو بھی ہمیں چاہیے ہے وہ ہم فائنڈ کر لیں گے سم فائنڈ کر کے تو فارمولے میں ویلیوز پوٹ اپ کر دیں گے تو اس میں یہ جو سم ہے بیسیکلی یہ میں دوبارہ سے بتا دوں یہ سم بیسیکلی اس پورے کا سم ہے یہ پورا کالم بنے گا تو اس کا جو سم ہوگا یہ ہم نے بڑے کے اوپر یہ والی ٹرم لکھ دینی ہے سمیشن اس سمیشن کی جگہ پہ تو اینی ہو ان کو سالو کرنے کا ایک اور میتھرڈ ہے کہ اگر ہم ویٹس میں ان کو کنوائڈ کر لیں فار اگزامپل ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ویٹ ہم ڈیکلیئر کر دیتے ہیں ویٹ ہم کیسے بناتے ہیں پی نوٹ کیو نوٹ کا کالم ہوگا یہ ہم پہلے بنائیں گے تو اس کو اسی کالم کے سم پہ اگر ڈیوائیڈ کر کے ایک نیا کالم بنا لیں تو اس کو ہم ویٹ کا کالم کریں گے یہ ابھی میں پرفارم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے یہ کالم بنے گا اور اگر یہ کالم آپ بنا لیں ڈبلی او کا تو آپ کے پاس جو فائنلی پھر انڈیکس نمبر بن جائے گا جو ویٹڈ سیمپل ایوریج آف پرائیس ریلٹیو کا فارمولا بن جائے گا وہ بیسیکلی یہ بن جائے گا جو ابھی میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں یہ ہے فارمولا تو اب اس میں ہم نے ویٹس انٹرڈیوز کی ہے اچھے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں اب جو ویٹ والا کالم بنے گا اس کا سم ون ہوگا اس کا سم جو ہے یہ جو کالم بنے گا ڈبلیو والا ڈبلیو والے کالم کا جو سم ہوگا وہ ون ہوگا یعنی سمیشن ڈبلیو جو ہے وہ آپ کے پاس ون آئے گا تو یہ بے شک آپ کر کے بھی دیکھ لیں گے ابھی بلکہ کرتے ہی ہیں اس کے بعد کوسٹن کو سول کرتے ہیں اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو اس کا جو ہے وہ سم آپ کو ون ہی نظر آ رہا ہوگا تو اینی ہو جب ہم ویٹس انٹرڈیوز کر دیں گے تو جو ہمارے پاس فارمولا بنے گا وہ بڑا سمپل سا ہو جائے گا کہ یہی جو اوپر والا فارمولا ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا سمیشن پی این اور پی نارڈیو یعنی پرائس ریلٹیو ملٹی پلائیڈ بے ڈبلیو اب یہ والا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا یہ ون ہو گیا تو بٹے کا نیچے جوالی ٹرم جو ہے وہ اب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اب یہی چیز سمپل ہی رہ جائے گی یہ اور ہنڈرڈ کو آپ الہیدہ سے ملٹیپلائی کر دیں یہ چیز یعنی کہ سمیشن پی این اور پی نارڈ ڈبلیو اب یہ سمیشن جو ہے وہ اس پوری ٹرم کا ہے تو میں آپ کی آسانی کے لیے اس پر بریکٹ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ ایزی سمجھ آجائے کہ سم کس کا ہے تو سم جو ہے وہ یہ ہے سمیشن پی این اور پی نارڈ کا ملٹیپلائیڈ بے ڈبلیو اس کا سم ہے تو ملٹیپلائیڈ بے ہنڈرڈ ہے تو وہی فارمولہ ہے بسیکلی وہی چیز ہے اگر ہم ڈبلیو بنا دیں گے تو فارمولہ ایسے بن جائے گا اور یہ چیز صرف اس فارمولے میں یعنی لسپائر والے میں نہیں یہ پاسچی میں بھی ہو سکتا ہے اور پاسچی میں یہ ہوگا کہ آپ کا ڈبلیو جو ہوگا وہ اب اس حساب سے آ جائے گا یعنی پی نارڈ کی بجائے پی نارڈ کیو این آ جائے گا اور یہاں پہ بھی پی نارڈ کیو این کا سمیشن آ جائے گا تو یہ ڈبلیو بنے گا فارمولہ جو ہے وہ اس کے بعد ہم یہی والا یوز کریں گے پی نارڈ این سمیشن پی این اور پی نارڈ ملٹیپلائیڈ بے ڈبلیو ملٹیپلائیڈ بے ہنڈرڈ تو اب فارمولہ یعنی کہ آپ کا سیم رہے گا صرف ہم ڈبلیو جو ہے لسپائر میں اور بنایں گے پاسٹی میں اور طرح سے بنایں گے اور اسی طرح پال گریوز میں اور طرح سے بنایں گے پال گریو میثرڈ میں جو ہم ڈبلیو کا کالم بنایں گے وہ اس فارمولے سے بنایں گے کرنٹ ویلیو سے پی این کیو این دیوائیڈ بائی سمیشن پی این کیو این تو یہ ڈبلیو جب بن جائے گا یعنی ڈبلیو آپ ویٹس جو ہیں یہ بنائیں گے فارمولے کے حساب سے لسپائر ہوگا تو اس ویلیو کے حساب سے پاسچی ہوگا تو اس فارمولے کے حساب سے اور پالگریب ہوگا تو اس فارمولے کے حساب سے تو جب آپ یہ و اس طرح سے بنا لیں گے تو آپ کا سیمپل ایوریج اوف پرائس ریلٹیو میتھرڈ میں جو انڈیکس نمبر کا فارمولہ ہے وہ یہی بنے گا پھر یعنی تینوں کیز میں فارمولہ سیم ہو گیا صرف ہم نے و کو پہلے سے چینج کر کے بنا لیا ہے اپنے پاس تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ میتھرڈ ہے اچھا اب اس میں کوئسٹن سولو کرتے ہیں کوئسٹن آپ نے جب سولو کرنے ہیں تو ایک منٹ مجھے دیجئے گا میں ذرا جی تو سٹوڈنٹس اب جو ہے کوئسٹن سولو کرتے ہیں آپ کے پاس کوئسٹن ہوگا تو کوئسٹن میں آپ کو پتہ ہے کہ پرائس اور کوئنٹیز دی ہوں گی تو پرائس جو ہے وہ آپ کو بیسیئر کی کوئنٹی بیسیئر کی اور پرائس کوئنٹی جو ہے وہ کرنٹیئر کی وہ ایک سال ہو سکتے ہیں دو بھی سال ہو سکتے ہیں تو آپ اگر دو سال ہوں گے تو پی ٹو کیوں ٹو یوز کر لیں گے اگر ایک ہی سال دیا ہوگا جس کی فائنڈ کرنی ہے تو اس کو پی بان نہیں لکھیں گے تو یہ چیز تو آپ کو پہلے سے دی ہوئی ہوگی اب اس کا ہم نے بیسیکلی انڈیکس نمبر فائنڈ کرنا ہے بیس سیمپل ایوریج آف پرائس ریلٹیو میتھرڈ سے تو سب سے پہلا جو لسپائر والا فارمولہ ہے اسی کو یوز کر کے فائنڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم فارمولہ لکھیں گے تو فارمولے میں ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہمیں کیا کیا چاہیے تو یہ فارمولہ ہے آپ کے پاس تو اس فارمولے میں اس فارمولے میں آپ دیکھیں ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے تو چاہیے ہیں پی ون اوور پی نوڈ تو پی ون اوور پی نوڈ جو ہے اس کا ہم کالم بنائیں گے کیسے بنائیں گے یہ پی ون ہے نائٹی ایت ویلیو ڈیوائیڈے ہوئے پی نوڈ یہ فیفٹی سیکس ویلیو ہے تو نائٹی ایٹ کو فیفٹی سیکس پر ڈیوائیڈ کریں گے اسی طرح 97 کو 67 پہ 90 کو 57 پہ تو ایک کالم بنا لیں گے پی ون اوور پی نوٹ کا تو یہ آپ کے سامنے ایک کالم آ گیا پی ون اوور پی نوٹ کا یہ بیسیکل یہ ایسے ہی نکالا ہے 98 کو 56 پہ ڈیوائیڈ کیا ہے 97 کو 67 پہ 90 کو 57 پہ تو یہ آپ کے پاس پی ون اوور پی نوٹ آ گیا اب اس کے بعد ہمیں چاہیے اس کے بعد پی نوٹ کیو نوٹ تو پی نوٹ کیو نوٹ کیسے نکلے گا یہ آپ کے پاس پی نوٹ ہے 56 یہ کیو نوٹ ہے 4 تو 56 کو 4 سے ملٹی پلائی کریں گے β تو سوہر ساری ویلیوز کو کریں گے تو ایک کالم بن جائے گا پی نوٹ کیو نوٹ کا تو یہ آپ کے سامنے پی نوٹ کیو نوٹ کا کالم میں نے بنا دی ہے یہ ملٹی پلائی کر کے بیسیکلی آیا ہے 56 کو 4 سے ملٹی پلائی کر کے 224 آیا ہے اب اس کے بعد ہمیں سمجھو چاہیے ہے یہ اس ترم کا چاہیے پی ون اور پی نوٹ ملٹیپلائیڈ بے پی نوٹ کیو نوٹ کا تو اس کا مطلب اس کالم کو پی ون اور پی نوٹ والے کالم کو پی نوٹ کیو نوٹ والے کالم سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایک نیا کالم بنائیں گے جو ہوگا پی ون اور پی نوٹ ملٹیپلائیڈ بے پی نوٹ کیو نوٹ کا تو یہ کالم بن گیا اب ہمیں یہاں سے سمجھ جائیں کالم ہمارے پورے ہو گیا ایک تو ہمیں سم جو ہے وہ اس کالم کا چاہیے اور دوسرا سم جو ہے وہ اس کالم کا چاہیے تو اس کا ہم سم کریں گے تو اس کا سم جو ہے ون زیرو ون فائیو آگیا ہے